زمین سے آگ اگلتے ہوئی باولنگ اور لہو گرماتی بیٹنگ پاکستان کو ملی یہاں پر پہلی فتح سوپر فور کی جس میں پاکستان کے پلیئرز نے دکھائی بھرپور طاقت اور بنگلہ دیش کو بلکلی چکنا چور کر دیا یہاں پر پاکستان کی پوری ٹیم ورک دیکھنے کو ملا جب ایک کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا تو کس طریقے سے باقی کی ٹیم اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے کپتان کی سائیتہ کرتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نے آج جیت میں ایک بہت اہم جو ہے کام کر دیا ایسا جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا میں آج تک کبھی ایسا کسی بھی ٹیم نے نہیں کیا لیکن آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بہلے کن دبائیے تھا کہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو اس چینل پر دیشنگ کو ملتی رہیں تو آج پاکستان نے سوپر فور کے پہلے مقابلے میں بنگلہ دیش کو چت کر دیا ہے بنگلہ دیش کو ہرا دیا جو کہ ایک بہت سٹرانگ کنٹینڈر مانی جاری تھی ایسیا کپ کے حوالے سے کیونکہ بچھلے چار میچز جو ہیں وہ بنگلہ دیش نے جیتے ہوئے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے ریکارڈز کی تو بہت زیادہ آگے چل رہے ہیں بنگلہ دیش انہوں نے انڈیا تک کوئی سیریز ہرا دی تھی آپ خود سوچو کہ انڈیا کو بھی بنگلہ دیش نے سیریز ہرا دی تھی اور وہ ٹیم آج جو ہے پاکستان سے ہار رہی ہے تو آپ کو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کرکٹ اس ٹائم پر کہاں چلی گئی ہے یہاں پر انڈیا میں بیٹھ کر بہت سارے لوگ آج بھی پاکستان کو صرف کرٹسائز کرنا جانتے ہیں لیکن پاکستان کی سیننگ کے پیچھے بہت بڑی ایک آپ کہلو کہ سائیتہ چھپی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو طاقت نظری نظر آئے گی کہ یہاں پر پاکستان کے اوپنس کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو نراشہ پردیشن دیکھنے کو ملا جیسے کہ فخر زمان جو ہے وہ آؤٹ ہو کر چلے گئے جلدی انہوں نے آج ایک بار پھر سے اچھا سٹارٹ تو لیا لیکن اس کے بعد اچھے سٹارٹ کو کنٹینوئی نہیں رکھ پائے تو ایک بار پھر سے فخر زمان کا فیلیر آپ کو دیکھنے کو ملا لیکن یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ محمد رزوان اور امام الحق کی جو اچھی پارٹنرشپ تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے ایک بہت مضبوط آپ کہلو پارٹنرشپ لگا کر پاکستان کی ٹارگر قریب پہنچا سب سے پاکستان کی بالنگ پر بات کریں گے تو دیکھیں پاکستان نے بہت چاندار بالنگ کی ہے سپیشلی ہارس روف شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ یہ تین ایسا ٹریو بن گیا جو اس ٹائم پہ دنیا میں کسی بھی دنیا کی ٹیم کو چیلنج کر رہا اور نمبر ون ٹریو یہ ایسی نہیں بنایا ہے آج بھی ہارس روف نے چار وکٹیں حاصل کی نسیم شاہ نے تین وکٹیں حاصل کی اور شاہین شاہ فریدی نے بھی دو وکٹیں حاصل کی جبکہ ایک وکٹ یہاں پر افتخار احمد کے خاتم میں بھی آئی ہے تو یہ کپتان بابا رازم کی ایک اچھے کپتان ہون کے نشانی ہیں کہ بھئی جہاں پر سپینرز آپ کے ریگولر سپینرز وکٹ نہیں لے رہے وہاں پر آپ پارٹ سپینر لیاو اور اس نے چار ایک اکانومی سے بالنگ بھی کی اور ایک وکٹ بھی حاصل کی جو کہ بہت امپورٹنٹ وکٹ تھی یہ چیز بابا رازم کی کپتانی کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے اور پھر جب پاکستان کی بیٹنگ کی باری آتی ہے تو پاکستان بیٹنگ میں ایک شیر بن جاتا ہے آپ کو بتاؤں کہ آج امام الحق نے شاندار سیونٹی سیونٹ کی باری کھی محمد رزوان نے جو کہ ان کے اس ٹائم پر کی پلیئر ہیں لیکن ونڈے کرکٹ میں اس طرح کے ریکارڈ نہیں وہ رکھتے جس طرح کہ انہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی کچھ عرصے میں جب تک پاکستان کو ونڈے ملنے والے ہیں اس سے پہلے محمد رزوان کا اس فارم میں واپس آنا یقین ان پاکستان کے لئے بہت زیادہ خوش آئین ہے کیونکہ محمد رزوان وردہ کی پلیئرز ہیں پاکستان کے ٹیم کے جب بابا رازم فیل ہوتے تو محمد رزوان سٹیپ اپ کر کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی وہ ٹیم کے اندر موجود ہے اور ٹیم کا بیلنس برقرار سکتے ہیں بابا رازم کی جگہ پہ وہ محمد رزوان جہاں وہ جگہ لے سکتے ہیں آج بھی بابا رازم نے بہت اچھی نہیں کھلی لوگ ریٹسائز کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے لوگ بہت برا بلا کہہ رہے تھے لیکن ان سب کو جو ہے یہاں پر محمد رزوان نے اپنے بلے سے مو بند کروایا اور بتایا کہ بھئی جب آپ کا کپتان پرفرم نہیں کرتے تو آپ کے باقی کے پلیئرز بھی کھڑے ہوتے ہیں پرفرم کرنے کے لیے جس طرح لاسٹ میچ میں ویرات لولی کے آؤٹ ہونے کے اوپر جہاں بہت آدھر لوگ جہاں وہ آپ ویرات لولی کو ریسائز کر رہے تھے لیکن اشین کشن اور ہاردک پنڈیا نے بہت شاندار پارٹنرشیپ لگائی تھی اور انڈین ٹیم کو بڑی بیشتی سے بچائے تھا کیونکہ اگر انڈین ٹیم قریب دو سو کے آل آؤٹ ہو جاتی تو پاکستان ٹیم کا تو ہنڈر پرسنٹ چانس بہت شکر ہے کہ بارش نے انڈیا کو بچا لیا اور اس طریقے سے جو ہے پاکستان ٹیم ایک بغیر بیٹنگ کے واپس سے لے گئی تھی وہ میچ ڈراؤ ہوا تھا جس کے بنا پر بھارت جو ہے یہاں پر پہنچا ہے اس اسیا گپ کے اندر اور سوپر فور کے اندر اب یہاں پر آنے والے میچز اور بھی زیادہ قیمتی اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے وہ ہے تین بار لگاتار اپنے اپنے اپوائنٹس کو اپنے اپوائن ہے آپ لوگ اپنی رائے کومنٹس سیکشن میں دیجئے گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کیجئے لیکن نبائیے تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنی ویڈیوز چینل پر ملتی رہیں میرا نام ہے محمد دیانت ملتے ایک سکر اگلی ویڈیو میں انتظر تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ